عرب والوں کی خاص نصیحتیں کسی دوست کو قرضہ دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ دونوں کو کھو سکتے ہیں اور کسی کو اس کی مزدوری اس کا کام ختم ہونے سے پہلے نہ دو اپنے جیون ساتھی کا انتخاب احتیاط سے کریں کیونکہ وہ آپ کی نوے فیصد خوشی یا ناخوشی کا ذمہ دار ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن اچھا گزرے تو دیر سے نہ سوئیں اور موبائل فون کو اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات بڑباد نہ کرنے دیں جیسا کہ یہ فون آپ کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا نہ کہ اس کے لیے جو آپ کو کال یا میسیج کرتا ہے اور جب آپ کی والدہ کہتی ہے کہ آپ کو ایسا کرنے پر پچتاوا ہوگا تو آپ اکثر پچتائیں گے اور بہادر بنو اور اگر تم بہادر نہیں ہو تو بہادر بننے کا دکھاوا کرو کوئی بھی فرق محسوس نہیں کرے گا اور جب آپ کو کوئی اچھی کتاب نظر آئے تو اسے خرید لیں بھلے آپ نے وہ پہلے سے پڑھ رکھی ہو یا نہ آپ کے بچے جو سولہ سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے فارق وقت میں انہیں کام کرنے کی ترغیب دیں لیکن اگر اس سے پہلے بھی ممکن ہو تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ کوئی چیز دو بار سے زیادہ ادھار لیتے ہیں تو بہتر ہے اسے خرید لیں اور مشکوک جگہوں سے دور رہیں بڑے واقعات صرف وہاں ہوتے ہیں اور جو اپنا پیسہ صحیح خرچ کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی زندگی کی ہر چیز میں ناکام رہتا ہے اور جب کوئی آپ سے سوال کرے تو اس کا جواب نہ دینا ہو تو مسکرا کر کہیں آپ یہ بات کیوں جاننا چاہتے ہیں اور اپنی بیوی یا شوہر کے بہترین دوست بنیں تعریف ہر کسی کو پسند ہے لہٰذا اس میں کتاہی نہ کریں مگر منافقت سے بجو اور جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو انہیں موقع دے کہ وہ کھیل کھیل میں ہی آپ سے جیت سکیں